پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس الیکشن کمیشن کو بائیس دسمبر تک فیصلہ کرنے کا حکم پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر تحریک انصاف کی درخواست پر سمات کی جس جلسٹر میں پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوھر عدالت میں پیش ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں بیان دیتے ہوئے چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا طریقہ کار پارٹی نے خود تیہ کرنا ہوتا ہے اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تصریم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلا نہیں ملے گا کل تک انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار ازاد تصور ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا آ رہا ہے تمام سیازی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ انتیازی سلوک ہو رہا ہے کیا 32 سوالات کسی اور پارٹی سے بھی پوچھے گئے بعد ازاد عدالت نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا پاکستان نے 35 کروڑ ڈالرز کرس کے لیے ورڈ بینک کی شرائط تسلیم کر لی تفصیلات کے مطابق پروپرٹی پر تقمینی لاغت کا تناسب مارکٹ قیمت کا 85 فیصد رکھنے کے لیے صوبائی ریوینیو بورڈ نے ایف بی آر کے مالک قدر کے جدول کو زلعی جدول کے طور پر ملک کے 21 ازلا میں اختیار کر لیے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے 15,000 روپے یا اس سے زائد مالیت کے پرائز بونڈز کو ریجسٹرڈ دساویز میں تبدیل کرنے کے لیے ورڈ بینک سے اتفاق کر لیا عالی سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایشین انفرسٹرکچر انویسپنٹ بینک نے مالی شراکت کے طور پر 25 کروڑ ڈالرز کی منظوری دی اس طرح ملنے والی کرزوں کی مجموعی حجم 60 کروڑ ڈالرز ہو جاتا ہے سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی استداء مصرد چیف جسٹس میانگل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیے ہیں کہ اس معاملے پر ایٹارنی جنرل کو سننا چاہتے ہیں عدالت نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیسز میں بھی نہیں دیتے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میانگل حسن اور انگزیب نے سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ ڈیکلئیر کرنے کی خلاف درخواست پر شماعت کی پیٹیشنر کے وکیل سلمان اکرم راجان نے کہا ہے کہ پروسیکیشن کی درخواست پر عدالت نے ٹرائل ان کیمرہ کرنے کا فیصلہ سنایا اور فیصلے میں لکھا کہ سائفر کیس کی کوریج پر بھی پابندی ہوگی کیونکہ عدالتی کاروائی کی ریپورڈنگ سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے میڈیا اور سیشن میڈیا پر بھی سائفر کیس کی کاروائی پبلش کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے ملزمان کے اہل خانہ کو ٹرائل میں بیٹھنے کی مشروط اجازت ہے لیکن انہیں بھی پابند بنایا گیا ہے کہ وہ عدالتی کاروائی سے متعلق بات نہیں کر سکتے جب فیلڈ ہی نہیں تو لیول کیسا چودری پرویز الائی توڑ پورڈ کیس میں جیڈیشل کمپلیکس اسٹام بات پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں چودری پرویز الائی کا کہنا تھا کہ جب فیلڈ ہی نہیں تو لیول پلینگ کیسا مزید کہا کہ تین جگہ ایم پی اے اور تین جگہ سے ایم اینے کا الیکشن لڑوں گا چودری پرویز الائی نے کہا ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف لادلے ہیں دونوں لادلوں کی وجہ سے عوام کو کھانے کو نہیں مل رہا دوسری جانب عدالت نے اتجاج اور توڑ پورڈ کیس میں پرویز الائی کی درخواست پر کیس کی سماد کے لیے لمبی تاریخ دے دی چودری پرویز الائی کو آج جیڈیشل کمپلیکس اتجاج اور توڑ پورڈ کیس میں زدادہ دیشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا خصوصی عدالت کے ججا بلحسن آزل کرنین نے کیس کی سماد کی چودری پرویز الائی نے اس ادا کی ہے کہ دونوں ٹیسٹوں کے لیے اجازت دی جائے جج نے کہا ہے کہ آپ درخواست دیں میں دیکھ لوں گا بے شک اڈیالا میں ہی دے دیں